موسیقی ویڈیو سٹوئنٹس کیسے ہیں آپ اینڈ ہرے لیوش آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوئنٹس آج کس ہم ویڈیو لیکچر میں تھرڈ چپٹر ہے آپ کا پیرادک ٹیبل اینڈ پیرادی سرٹی آف پرپرٹیز اس کے اوپر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سورٹ آؤٹ کر لیں اس کے شورٹ کوشن آسن سو سب سے پہلا کوشن ہے کہ why noble gases are not reactive تو اس کوششن کا آنثر جو ہے اتنا ڈیفکلٹ نہیں ہے آپ کو جیسے یہ پتہ بھی ہے کہ noble gases جو ہیں ان کا بیلنس ہے یعنی آؤٹرموشل ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس لیے جب آؤٹرموشل کمپلیٹ ہے اس میں الیکٹرونز پورے ہیں تو وہ جو ہیں وہ کوئی ریکشن شون نہیں کریں گے یعنی کسی دوسرے element کے ساتھ وہ ریکٹ نہیں کریں گی next question ہے کہ سیزیم جس کا اٹومک نمبر جو ہے وہ 55 ہے requires little energy to delete its one electron present outer shell یاد رکھیں جب بھی ہم پیوارڈک ٹیبل کی طرف دیکھیں تو پیوارڈک ٹیبل میں اوپر سے نیچے ایٹمز کا سائز جو ہے وہ بڑھتا ہے اور جیسے جیسے سائز جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے ویسے ویسے آپ کہہ لیں کہ الیکٹرونز کو نکالنا جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے سیزیم چونکہ سب سے بڑا ایٹم ہے بلکہ فرانسیم اس کے بعد آ رہا ہے تو یہ سب سے بڑا ایٹم ہوگا اس پورے فرسٹ گروپ کا جس کو ہم الکلی میٹلز بھی کہتے ہیں لہذا سیزیم چونکہ بہت بڑا ہے سائز میں اس لئے اس میں سے الیکٹرون نکالنا جو ہے وہ آسان ہے سو آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں سیزیم is at the bottom of the group 1 جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا سو ایٹس اٹومک ریڈیس is very bigger یعنی اس کا اٹومک سائز اٹومک ریڈیس اس کا بہت زیادہ ہوگا شیللنگ افیکٹ بھی زیادہ ہوگا شیللنگ افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو انر شیلز ہیں اگر وہ زیادہ ہو تو پھر ڈیفنیٹلی نیوکلیس سے آؤٹر شل کا جو ایک اٹریکشن ہے وہ تھوڑی کمدور ہو جاتی ہے سو دیر فور نیوکلیس نیوکلیس کا اٹریکشن ہے وہ بڑا ویک ہو جائے گا ویلنس الیکٹرون پہ یا ویلنس شیل پہ ثس it can be removed easily by supplying small amount of energy اور پھر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیس کا آؤٹر شل پہ ہولڈ اتنا زیادہ نہیں ہے تو پھر اس میں سے الیکٹرون نکالنا جو ہے وہ کافی easy ہو جائے گا next question is the periodicity of properties depend upon number of protons of an atom in an atom یعنی periodicity جو ہے وہ atomic number پہ dependent اب جو periodicity ہے وہ definitely protons پہ dependent ہے because the protons and electrons جو ہیں یہ دونوں سے equal ہوتے ہیں پہلے تو آپ یہ بات پتا ہونی چاہیے so number of protons present in a present atomic number اور جو protons کی تعداد ہوتے ہیں اس کا آپ atomic number کہتے ہیں so when elements are arranged in ascending order of their atomic number یعنی چھوٹے سے بڑے atomic number کی طرف ہم arrange کریں elements with similar properties repeat regular intervals آپ دیکھتے ہو کہ جیسے اگر ہم lower atomic number سے higher پہ آئیں جیسے let's say that sodium کے بعد جو ہے وہ نشلا atom جو ہے potassium ہے یہ lithium کے بعد sodium ہے تو lithium تیسرے number پہ ہے جبکہ sodium 11 number پہ ہے تو تیسرے سے 11 پہ آپ آ رہے ہیں تو it's mean that کہ جو 11 number element تیسرے سے similar ہے تو آپ کیا کرو گے کہ آپ تیسرے element کے نیچے یعنی third element کے نیچے جو ہے وہ آپ رکھ دو گے sodium کو یعنی تیسرے number کے بعد 4 پہنچ بہت سے آ رہے ہیں لیکن 11 element جو ہے وہ ascending سے descending کی طرف آ رہا that's how you can say sodium پھر 11 number کے بعد آپ آگے چلتے جاؤ گے تو 19th number پہ element آئے گا وہ sodium سے match کر رہا ہوگا properties میں اس لئے آپ کیا دو گے کہ یہ periodicity ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے repetition and properties سمجھ میں آ رہی ہے so that makes an idea of periodicity so we can say similar properties are repeating after regular intervals یعنی کچھ وقفوں کے بعد so it means that after a definite number of elements یعنی کچھ elements کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ properties repeat ہو رہی ہیں so this is called periodicity کہتے ہیں next question is why shielding effect of electrons make cation formation easy shielding effect سے cation بننا آسان کیوں ہو جاتا ہے دیکھیں once shielding effect زیادہ ہوگا تو electrons نکالنا آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ نیوکلیس کا outer shell سے connection weak ہو جاتا ہے so definitely جب electron نکال لیں گے تو atom positively charge جگہ وہ cathode کی طرف attract کرے گا negative electrode کی طرف آپ کہہ لو کہ cation بننا پھر easy ہو جائے گا so let's find out the answer so positive ions are called cations positive ions ہوتے ہیں cations کہتے ہیں جیسے sodium کا cation بنا سکتے ہیں sodium میں سے ایک electron چلا جاتا ہے sodium positively charged ion بن جاتا ہے this is our cation right so if shielding effect is greater اگر shielding effect بڑھ جائے sodium سے comparison کریں گے اگر ہم potassium کا تو definitely potassium بھی ایسا ہی کرے گا electron کو lose کرے گا لیکن زیادہ shielding effect potassium میں ہوگا کیونکہ potassium میں shells زیادہ ہوتے ہیں اس میں shells زیادہ ہوں گے you know or sodium کے نیچے group member initial group member ہے then there is sodium potassium then there is rubedium cesium francium you know thus electrons can easily be removed by supplying small amount of energy to form cation اور cation بن جائے گا تھوڑی تینرجی نکالے سے ہی outer electron جو ہے وہ باہر آ جائے گا یہ چیز آپ نے یہاں پر بھی سیکھی تھی ہمارے پاس ایک topic تھا there we have a topic اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو we have sodium and potassium atoms اور یہاں پہ آپ کو تین shells نظر آرہی ہیں یہاں پہ چار shells ہیں question fifth question ہے جی difference کرنا ہے میں leave periodic law میں اور modern periodic law میں تو difference automatically ہو جائے گا so there we have the question and answer periodic properties of the elements are periodic function of atomic masses یہ انڈیلیف تھا atomic numbers یہ definitely mosley اس نے modern periodic law دیا it is based on atomic masses definitely atomic masses پہ مینڈلیف بنایا تھا لیکن اس نے atomic number کا استعمال کیا تھا drawbacks ہیں اس کے کافی ہیں لیکن اس کے اتنے drawbacks نہیں ہیں کچھ سائنسدان اس کے بھی کچھ drawbacks نکالتے لیکن comparatively اس کے ہیں اس کے نہیں ہیں اس لئے یہ product table جو آپ کو میں عموماً دکھاتا ہوں کامیاب ترین product table تھا منڈیلیف کا product table اس بکت میں بنا نہیں ہے تو اس کا top idea نہیں ہوگا لیکن آپ ابھی google کر لیں منڈیلیف کا بھی product table بنا ہوا نظر آئے گا اس میں یہ ہے کہ اس میں total 18 periods ہیں اور 7 groups ہیں اس میں ایک difference ہے تو let's move towards next question so what do you mean by groups and periods in the periodic table groups اور periods so یہ not rocket science نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا so groups ہیں total 18 groups آپ کو نظر آ رہے ہیں so there we have 18 number and there we have periods the vertical lines are groups the horizontal rows are basically periods so total 7 periods lanthanite belong to the 6th period actinite 14 elements یہ 7th periods dependent so let's move towards the answer so there we don't have any big difference you can see that horizontal rows both in the product table are called periods vertical columns are called groups total 7 periods 18 groups why and how elements are arranged in 4th period 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 and i don't know 18 elements 5th period 18 elements you will remember this if you remember the salient features board long question very important 6 points you have to remember this what they are talking here consists of 18 elements and the elements are arranged in ascending order atomic numbers that is the possible answer number students why the size of an atom does not decrease regularly in a period if we just look at atomic size shrink if move from left to right atomic size this atomic size shrink so it's decreasing all the time but in fourth period what happens in fourth period what happens is small but it's and small so that makes ambiguity problem what happens here there are some elements that decrease in atomic size so there we have decrease is not regular because the rate of decrease of atomic size becomes smaller as atoms get heavier so for example addition one more proton to 11th already present in sulfur thus the atomic radius falls by 0.02 nanometer of sodium to magnesium but by only 0.005 nanometer from sulfur to chlorine so this could be the possible satisfactory answer but this must satisfy that you don't regular decrement this radius size sodium to magnesium but sulfur to chlorine so if we see transition elements but I have told you that atomic size increase just because of shielding effect size increase and this problem is a problem so give the trend of ionization energy in a period we trend and definitely size word is decrease and check this group period is increase and decrease this group and unit kilojoule per mole so remember but let's go for answer of this question and let's go for of this question and so the balance electrons becomes more and more nearer to the nucleus due to the greater electrostatic forces of the nucleus okay so I think we are talking about period right so period what is atomic size and definitely like the electron you need some greater amount of energy you need some greater amount so you should remember this right if we just have atom size and this is size and this electron is easy but it is less ionization energy and work so it's increase in energy so this could be possible answer of this question so students this was our video lecture if you this video and comment and thank you so much and thank you